اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماجد ٹی وی سلطنت عثمانیہ پر بننے والے ٹرکش ڈراما سیریز ارترول نے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی دھوم مچائی ہوئی ہے یہاں اس کا اردو ورجن پاکستان کے نیشنل ٹی وی پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے نے مقبولیت کی ان بلندیوں کو چھویا ہے کہ اسے ترکی کا گیم آف تھرون کہا جاتا ہے بہت کا مرسہ میں اس نے دنیا بھر میں کروڑوں مددہ بنا لی ہیں پی ٹی وی کی جانب سے اردو زبان میں نشر کرنے پر اسے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی فولو کیا جا رہا ہے اور آج کر اس کا ذکر ہر دوسرے انسان کی زبان پر ہے اس ڈراما میں لوگوں کی دلچسپی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ اس ڈراما میں کام کرنے والے اداکاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے ہیں اور وہ سکرین کے باہر کیسے زندگی گزاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈراما سیریز اڈترال غازی میں کام کرنے والے سب سے مہنگی اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک قسط کا کتنا مافضہ لیتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماجد ٹی وی کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاں کہ ایسی ہی انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں نمبر سات دیلی دمیر دوستو ارترال سیریز کی کاسٹ کی لسٹ میں سب سے زیادہ محفظہ لینے والے اداکاروں کی فست میں ہیں دیلی دمیر جن کا اصل نام محمد ہے دوستو دیلی دمیر کا اس ڈرامے سیریز میں ایک اہم کردار تھا اور آخر تک سلیمان شاہ کے خاندان کے سب سے زیادہ وفادار رہے محمد نے دیلی دمیر کا کردار ادا کرنے کے لئے اس ڈرامے کی ایک قسط میں کام کرنے کے لئے چالیس ہزار ٹرکس لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی روپوں میں نو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے بنتے ہیں نمبر سکس ابن العربی ابن العربی اس ڈرامے کا وہ کردار ہے جس کے لاکھوں مدہ ہیں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا اصل نام عثمان سرگود ہے اور انہوں نے اتنی بہترین اداکاری کی ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیا ابن العربی کا کردار ادا کرنے کے لئے انہوں نے ارتر الغازی کی ہر قسط میں کام کرنے کا محافظہ پچپن ہزار ٹرکس لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر فائیو سردار گو خان دوستو سردار گو خان نے اس ڈراما میں سلمان شاہ کا کردار نبھایا ہے دوستو سلمان شاہ کا کردار اس ڈرامے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ قبیلے کے سردار اور ارترل کے والد تھے انہوں نے ڈراما کی ایک قسط کے ستر ہزار ٹرکس لیرہ وصول کی ہیں جو پاکستانی روپوں میں تقریباً سترہ لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر فور دائے دین بیلجن دوستو دائے دین نے اس ڈراما میں سلجان خاتون کا کردار نبھایا ہے سلجان خاتون ڈراما کے پہلے سیزن میں منفی کردار ادا کرتی ہیں جبکہ باقی کے سیزن میں سلجان خاتون اس سلطنت کی سب سے وفادار خاتون رہی اس اداکارہ نے سلجان خاتون کا کردار ادا کرنے کے ایک قسط کے نوے ہزار ٹرکس لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی روپوں کے حساب سے تقریباً بائیس لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر تھری ترگت غازی دوستو اس اداکار کا نام چنگیز کوشون ہے اس ڈراما سیریز میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار نبھایا ہے اور ترگت ارترل کے بہترین ساتھیوں میں سے ایک تھا دوستو اس اداکار کے دنیا بھر میں بے شمار مددہ ہیں اور انہوں نے ڈرامے کی ایک قسط کا ایک لاکھ اسی ہزار ٹرکس لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً تنتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر ٹو حلیمہ سلطان دوستو حلیمہ سلطان اس ڈرامے کی ہیروین ہے اور ان کا اصل نام اسرہ بلجک ہے حلیمہ نے اس ڈرامے کی ایک قسط میں کام کرنے کے لئے دو لاکھ ٹرکس لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی روپوں کے حساب سے ارتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں دوستو یہ اداکارہ پاکستان میں بے حد مشہور ہو چکی ہیں اور دوستو لاسٹ میں ہم بات کریں گے ارترل ڈراما کی ہیرو کی یعنی ارترل غازی کی اس ڈرامے کی ایک قسط کا سب سے زیادہ معافضہ کرنے والے ارترل کا نام انجن الٹین ہے دوستو ڈرامے کی ایک قسط میں کام کرنے کے عوض انہوں نے اڑھائی لاکھ ٹرکس لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ساٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں دوستو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس ڈرامے کی کاسٹ نے اتنی بھاری رقم وصول کی ہے اس ڈرامے کا بجٹ کتنا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہو تو اس ڈرامہ میں آپ کا سب سے فیورٹ کریکٹر کونسا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ